بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین الى قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد البتہ خود آپ کی زندگی میں بھی آپ کی توہین بھی کی جاتی تھی آپ کی مخالفت بھی کی جاتی تھی حتی آخر زمانے میں جب آپ نے فرمایا کہ مجھے قلم اور کرتاس لکے دو میں وسیعت لگ جاؤں تاکہ تم گمرا نہ ہو تو ان کو ہزیان کی بنسبت دی گئی بکواس کہا گیا حجر کہا گیا اور ان کے سامنے لڑا گیا بعد میں یہی سب کچھ آل رسول کے ساتھ ہوا انہیں قتل کیا گیا بازاروں اور درباروں میں پھیرایا گیا جیلوں میں رکھا گیا اور ممبروں سے گالیاں دی گئیں اب جب ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو اس کے مقابلے کے لیے ایک شور بپا کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اور وہ سب کے سب عادل ہیں وہ سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے پس اصل بات یہ ہے کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں اور میار یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کے بعد ان کی رہ پر چلے اور قرآن اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کی وہ احترام کے قابل ہیں اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے بعد قرآن اور ان کی آل کی مخالفت کرتے رہے ان پر ظلم کرتے رہے ہم انہیں صحابی اور قابل احترام نہیں مانتے اس کے مقابلے میں ایک پروپاگنڈا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اختلافات جو رنمہ ہوئے امہات المؤمنین میں یا بالفاظ دیگر ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اہل بیت کے درمیان اور ان ازواج کے اصحاب سے جو اختلافات ہوئے جیسے کہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کے لیے فرماتی تھی کہ یہ ناصل ان کا نام رکھ دیا تھا اور فرماتی تھی کہ یہ کافر ہو گیا ہے قتل کر دو تو علماء اہل سنت اب اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے ہمیں روکنے کے لیے تو ظاہر انہیں ایک پروپاگنڈا کیا بھائے کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے انہیں قتل کرو مارو لیکن اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا انہوں نے فرمونہ نکالا ہے کہ اصحاب کی جنگیں اور ان کے مناقشات اور ان کے مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے اب یہ اتنی حماقت کسی بات ہے کہ خود ہی ذکر کر دیتے ہیں مناقشات کا اور اختلافات کا اور آپس میں جو ایک دوسرے کو انہوں نے مارا اس کا لیکن خود ہی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان کا ذکر کرنا حرام ہے اور پھر معاویہ کے جرائم کیونکہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے تھے اور اب الحمدللہ ساری دنیا ہی میں بیان ہو رہے ہیں تو معاویہ کے بارے میں ایک فرمونہ نکالا تھا کہ کفے لسان کی جائے نہ اچھا کہا جائے نہ برا کہا جائے کیونکہ ظاہر اچھائی کوئی ہے نہیں اور برائیاں بھری پڑی ہیں ابھی بھی بعض علماء نے یہی کہا کہ جی پہلے علماء کہتے تھے کفے لسان کی جائے تو کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے تعریفیں شروع کی تو دیکھو کتنا برا ہوا کہ اب ان کی برائیاں شروع ہو گئیں جبکہ ایسا نہیں ہے کہ تعریفوں کے بعد برائیاں شروع ہو گئیں بلکہ پہلے بھی برائیاں ہوتی تھی لیکن ایک پریشر کے ذریعے سے دبا دیا جاتا تھا اب یہ معاملہ بڑھ گیا ہے دو ہزار بارہ میں دبائی میں نیشنل ٹی وی پر وہاں کے ایک مفتی اور مدینہ یونیورسٹی کے بڑے میمبران میں سے اور ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر شیخ قبیسی کہ جو یو اے ای کے مفتی بھی تھے انہوں نے کھل کے معاویہ کی مضمت کی اور پھر بہت شور اٹھا حتی یو اے ای کے شیخ کو مداخلت کرنی پڑی اور ان کے پروگرامز کو رکھوایا گیا لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں یو اے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ کے کچھ جرائم تو ہیں اور کچھ جرائم کا انہوں نے ذکر کر دیا اب پہلے ہم آپ کو چند اخبار کی کٹنگز دکھاتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس ٹی وی پروگرام میں اس کے کلپ سنائیں گے اور مختصر سا ترجمہ کر دیں گے اب آپ کے سامنے اخبار ہے نبورت اور یہاں پر ہیڈنگ یہ ہے الشیخ القبیسی یو حاجم معاویہ کہ شیخ القبیسی نے حملہ کیا ہے معاویہ پر اور حاکم دبئی نے اس چیز کا نوٹس لیا اور اس پروگرام کو رکوا دیا اور کیا کہا انہوں نے تو نیچے ہے کہ معاویہ کے صفت بیان کرتے ہو انہوں نے کہا کہ معاویہ کی جو صفت تھی وہ کیا تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امت میں اختلاف ڈالا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ تم محبت کرو علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے بھی وقاتل ہی اور ان کے قاتل سے بھی وللحسین رضی اللہ عنہ وقاتل ہی اور حسین سے بھی محبت کرو اور ان کے قاتل سے بھی اور پھر اس کے بعد کیا بیان کیا تھا اگلے حصے بیان ہوا وقال واللہ العظیم مصیبتها والأمہ من معاویہ کہ خدا کی قسم اس امت کی مشکلات معاویہ کی وجہ سے ہیں اور انہوں نے اس بات کو برا مانا کہ بعض لوگ معاویہ کے ساتھ لفظ لگاتے ہیں کلمہ لگاتے ہیں سیدنا اور اس کے بعد جب ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تو انہوں نے اس کے جواب کو اس بات پر ختم کیا کہ یا اللہ تو مجھے علی کے ساتھ محشور فرما اور اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے اللہ جو ہے وہ محشور کرے معاویہ کے ساتھ اب آپ کے سامنے عربی کے اخباروں میں سے ایک اخبار ہے اخبار السودان لحظہ باللحظہ تو یہاں پر دبئی کی جانب سے بقاعدہ اظہار برات کی گئی کہ یہ جو ان کی رائے ہے شیخ احمد قبیسی کی یہ ان کی اپنی شخصی رائے ہے اور ہمارے ٹی وی کا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ بات پورے سومالیہ میں اور سودان میں اور مورطانیہ ہر جگہ پھیل گئی تھی اب ایک ضمنی ہم گفتو کریں کہ ایک اچھی بڑی تعداد جو معاویہ کی اب مخالفت کر رہی ہے وہ دو عنوان سے ہے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو جرت کے ساتھ اب حقائق کو بیان کرنے لگے ہیں اپنی قوم کے لیے اور سلسلہ شروع کیا ہے معاویہ سے اور یہ پھر آگے بڑھے گا لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جیسے کہ مولانا مودودی نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت یا بعض اخوان المسلمین والے یا جو پاکستان میں کتابی ہونے کا دعویہ کرتے ہیں تو وہ بنو امیہ کی اور معاویہ کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن جب معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں تو سارے جرائم کے بعد رضی اللہ کہہ کے کرتے ہیں یہ خیر ان کی مجبوری ہے لیکن اصل میں اس دوسرے گروہ کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ عالم اسلام میں جو گڑبر ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں ہوئی بلکہ یہ گڑبر جو ہے وہ بنو امیہ نے کی تو کچھ تو یہی کہہ دیتے ہیں بنو امیہ نے کی اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہوں کو اس میں ملوث کر دیا جائے کچھ ذرا سی جررت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پہلی گڑبر جو ہے وہ خود معاویہ نے کی اس کے ذریعے سے باد اشرف الانبیاء کہ جو قتل عام کا سلسلہ ہوا جو شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اسباب ہوئے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی فقط دھمکی دی تھی تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر سوال کیا جائے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی والوں سے کہا جائے کہ اگر کوئی بینظیر صاحبہ کو دھمکی دیتا تو کیا آپ سمجھ سکتے تھے کہ یہ واقعاً ذلفقار علی بھٹو صاحب سے ابھی بھی محبت کرتا ہوگا شخص یا مثال کے طور پر مریم نواز صاحبہ کو کہا جا کے دھمکی دے اور کہا کہ میں آپ کا گھر جلا دوں گا اور ساتھ میں کہا کہ جی میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا بڑا متی و فرما بردار ہوں یہ پوسیبل نہیں ہے جب یہ ان لوگوں کے بیٹیوں کے ساتھ پوسیبل نہیں ہے تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے خاتم الانبیاء تھے ان کی نبوت پر ایمان رکھنے والا کیسے دھمکی دے سکتا ہے حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلم ہوں علیہ کو اب کہا جاتا ہے جی مارا نہیں تو ہم کہتے ہیں دھمکی ہی کافی ہے انسان کے عقیدے کو اور انسان کی ایمانی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے تو یہ نہ سمجھیں کہ جو بنومیہ کو برا کہہ رہے ہیں وہ بڑے مخلص ہیں ہاں کچھ لوگ ان میں سے مخلص ہیں اب آپ کے سامنے دنیا الوطن اور یہاں کی ہیڈنگ یہ ہے القبیسی یا تشیعہ ہو کہ قبیسی شیعہ ہو گئے یہ ایک طریقہ ہے علماء اہل سنت کا یا عوام اہل سنت کا بھی ساتھ ساتھ کہ کوئی حق اگر بیان کرے تو اپنی پبلک کو اس سے دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا ہے رافضی ہو گیا ہے اور یونائٹیڈ ارب امارات کے لوگ غصے میں ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے کیا کہا انہوں نے کہ امت کے تمام مسائب جو ہیں وہ معویہ بن ابو سفیان کی وجہ سے ہیں اگلے صفحے میں اور ان چیزوں کو واضح کیا کہ یہ کہتے ہیں تم لوگ محبت کرتے ہو معویہ سے کہ جس نے حکم دیا تھا کہ علی ابن ابو طالب علیہ السلام کو ممبروں سے گالیاں دی جائیں اقسم القبیسی قبیسی نے قسم کھائی کیا قسم کھائی انہ مصیبت امت الاسلامیہ من معویہ کہ تمام اسلام کی مصیبتیں اس معویہ کی وجہ سے ہیں اور جو شخص فون کر رہا تھا اس سے مطالبہ کیا کیا مطالبہ کیا ان یکونا معا علی ابن ابو طالب کررم اللہ وجہو کہ تم ہو جاؤ علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ اور کیا مطالبہ کیا قبیسی نے اس فون کرنے والے سے اَنْ يَخْطَارَ وَاحِدًا اِمَّا اَنْ يَكُونَ مَعَ مُعَوِيَةً کہ یا تم ساتھ ہو جاؤ معاویہ کے اَوْ يَكُونَ مَعَ علی یا تم ساتھ ہو جاؤ علی کے اب یہاں پر ہم بتائیں کہ جب اصل کلپ آئے گا تو یہاں پر ہیڈنگ میں اخبار میں تنا کھل کے نہیں کہا انہوں نے دو دفعہ کہا کہ اہلِ بیت کو جو بھی گالی دیتا ہے وہ کافر ہے اور پھر انہوں نے دعا کی اَنْ يَحْشُرَهُ مَعَ علی ابن ابو طالب کیا اللہ تو مجھے محشور فرما علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ اب آپ کے سامنے اخبار ہے اَمَعَوُونَ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ دبئی کے شیخ نے شیخ محمد بن راشد آلِ مکتوم نے نوٹس لیا ہے اس پروگرام کو رکھوانے کے لیے کیا کہا ہے اس پروگرام میں معاویہ کے بارے میں کہ بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے امت کو تقسیم کر دیا اور پھر وہی والی بات کیفا یمکنو اَن تَكُونَ مُعَلِيًّا لِعْلِي کیسے ممکن ہے کہ تم علی ابن ابو طالب کے چاہنے والے ہو وَقَاتِلِهِ اور ساتھ میں ان کے قاتل کے طرف دار ہو اب قاتل کے معنی قاتل اور قاتل کے دوسرے معنی ان سے جنگ کرنے والا ہے مقاتلہ کرنے والا وَلِلْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقَاتِلِهِ اور کیسے ممکن ہے کہ تم دعویٰ کرو کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اس ساتھ میں ان سے جنگ کرنے والا ان کے قاتلوں سے بھی محبت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے آگے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ قسم ہے خدا بند بارک و تعالیٰ کی کہ اس امت کی مصیبت جو ہے وہ معاویہ کی وجہ سے ہے اور ساتھ ہی وہ ناراض ہوئے ان لوگوں پر کہ جو معاویہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس گفتو کو یعنی اس فون کرنے والے ساتھ گفتو کو ختم کیا اس بات پہ کہ یا اللہ تم مجھے محشور فرما علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے لیے کہا کہ اللہ یحشر رکم آل معاویہ کہ تمہیں اللہ محشور کرے معاویہ کے ساتھ اب آپ کے سامنے ان کے مختلف کلپس ہم چلا چلا کے دکھاتے ہیں خصوصا وہ کہ جو اخبارات میں بیان ہوئے محشور کرے معاویہ معاویہ الذي وقف ضد علیہ في حقا وامر بلعن علیہ على المنبر حوالي مئت وعشون سنہا وبایجمع المسلمین ان الذي يسبو على البيت كافر وهذا الرجل استطاع ان يسلب الحق من علیہ واہلہ واہلہ ولہذا الى هذا اليوم نحن نعانی هذا الذي نعانی كله هذا شيعي وهذا رافضي وهذا صفاوي وهذا مدل منو وهذا اسم دل سوری اعلا ہوئی وهذا کون رب سبحات بهذا السبب بهذا السبب وضعنا یہاں پر اشارت فرماتے ہیں کہ اس امت میں فتنہ کرنے والا معاویہ ہے یہ وہ شخص ہے جس نے منابر پہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دیں اور دلوائیں اور اجماع ہے مسلمانوں کا کہ جو بھی اہل بیت کو گالی دے گا وہ کافر ہو جائے گا تو واضح طریقے سے انہوں نے اس شخص کا کفر بھی بیان کر دیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ گالیوں کا سلسلہ ایک سو بیس سال تک چلا اور یہ وہ شخص ہے جس نے پاور حاصل کرنے کے لئے علی بن ابی طالب سے جنگ کی اور آج تک اسی وجہ سے جو شیعوں کو کبھی رافضی کہا جاتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کبھی وہ کہا جاتا ہے صفوی کہا جاتا ہے رافضی کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رکھ کر وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شام میں ہیں یعنی علوی تو ان کو علوی کہا جاتا ہے تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شیعوں سے بغض کا سلسلہ ہے وہ اسی معاویہ کی وجہ سے چل رہا ہے یعنی یہ معاویہ کے چاہنے والے آج بھی جو شیعوں سے بغض رکھتے ہیں وہ در حقیقت معاویہ کی وجہ سے رکھتے ہیں سیدنا معاویہ فی عنہ حدیث متفق علیہ فی کتب السنہ انو قال الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما عن سیدنا علی رضی اللہ عنہ فکیف يأمر بسب علي على المنابر یعنی ایش الدليل على هذا الكلام عفظا الدليل صحیح مسلم يا ناصبی انتو بنواصب وناک نواصب وانتو بتو معاویہ الَّذی آمر بسب علي وهذا صحیح مسلم صحیح مسلم مش صحیح مسلم محبوف اب یہاں پر فون کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ معاویہ نے علی ابن بطالب علیہ السلام و گالیاں دلوائیں ہوں جبکہ روایات میں نقل ہوا ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام و مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما اب یہ شخص جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو لوگوں کو بے وقوب بنا دیں یعنی اب اس نے کبھی بھی شاید اس بات کا ذکر نہ کیا ہو کہ چلے جی گالیاں معاویہ نے دی یا نہیں دی یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن معاویہ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ تو کی جیسے کہ پہلے حضرت عائشہ کر چکی تھی حضرت عائشہ نے جنگ کی اس میں تقریباً دس ہزار سے چھتیس ہزار لوگ مارے گئے معاویہ نے جنگ کی اس میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار مارے گئے جب یہ آدمی جنگ کر رہا ہے تو کیا دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا تو یہ آپ نے کلپ سمات فرمایا تو یہاں پر قبیسی صاحب نے یہی بتایا کہ یہ جو گالیوں کا سلسلہ ہے یہ اس کا ذکر خود صحیح مسلم ہے اور پھر غصے میں اس شخص کو یا ناسبی کہہ کے مخاطب کیا کہ تم ناسبی ہو اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ تم محبت کرو علی سے بھی اور ان کے قاتل یا ان سے جنگ کرنے والوں سے کیونکہ جب عربی میں قتال کہا جاتا ہے تو جنگ کرنے والے کیونکہ ابھی معاویہ کا موضوع ہے تو یہاں پر در حقیقت یہ معاویہ کیونکہ مولا علی سے جنگ کر چکا ہے اور یہ پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں تو یہاں پر دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ تم محبت کرو علی سے بھی اور ان سے جنگ کرنے والوں سے البتہ اس کو آگے بھی موضوع بڑھائے جا سکتا ہے کہ شیخ قبیسی سامنے ہوتے تو ہم ان سے سوال کر سکتے تھے کہ جنگ کرنے والے فقط یہی لوگ تو نہیں تھے کہ معاویہ کی طرف دار جنگ تو حضرت عائشہ نے بھی کی اگر ان کا یہ قانون ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے بھی محبت کی جائے اور ان سے جنگ کرنے والوں سے بھی تو یہ معاملہ بڑھ کے حضرت عائشہ تک پہنچ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہی مثال دیتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی محبت کی جائے اور ان کے قاتلوں سے بھی کی جائے یہ وہی چیز ہے کہ جسے ہم صدیوں سے بیان کرتے رہے الحمدللہ اب بعض لوگوں کو اقل آ رہی ہے اب اس کے بعد یہی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس امت کی ساری مشکلات معاویہ کی وجہ سے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں نام لے دوں کچھ لوگوں کے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا اب یہ اشارہ ہے ظاہر ہے ان بعض روایات کی جانب کے جن میں منافقین کا ذکر ہے اور ساتھ ہی اشارہ ہے ان لوگوں کی جانب کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوخ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا تو ابو حریرہ کو یہ نام پتا تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں یہ نام بتا دوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا البتہ یہ خطرہ ابو حریرہ کو فقط معاویہ ہی کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ ان سے پہلے والوں کے زمانے میں بھی تھا اور وہ کہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ خلیفہ دوبوں کے ہاتھوں انہیں تازیانے بھی پڑے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں کچھ بیان کرتوں تو میرا نرخرا کاٹ دیا جائے گا اب یہ اس کے بعد ناراض ہو رہے ہیں کہ جو معاویہ کے ساتھ سیدنہ لگایا جا سکتا ہے یہ غلط ہے اور کہتے ہیں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا لیکن یہ یوم قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو اس چیز کا جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد یہی فرماتے ہیں کہ یا تم علی کے ساتھ ہو جاؤ یا معاویہ کے ساتھ ہو جاؤ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ تم مجھے محشور فرما علی کے ساتھ اور اس فون کرنے والے کو اور پھر ظاہر جرنلی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ محشور ہو معاویہ کے ساتھ اب اس کے لئے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معاویہ اس امت میں اختلاف کا اور فتنے کا سبب بنا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ وسلم و گالیاں دلوائی اور امت مسلمہ کا اجماع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ جو بھی اہل بیت و گالیاں دے وہ کافر ہے اس نے کرسی کے لئے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کی اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ یہ والا معاملہ ہو گیا لیکن اب یہ دوبارہ وہاں پر ہیں ایزے مفتی کام بھی کر رہے ہیں اور ٹی وی وغیرہ پر بھی بعض دفعہ آتے ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا اس قسم کے علماء پہلے بھی تھے کئی علماء اہل سنت کے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یزید نامدد ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام پر ناراض ہو گیا بات واضح نہیں ہو گی اگر امیر محابیہ کو حضرت حسن یہ ہاتھ کھرا نہ دیتے اور بیس سال میں اس کا اثر تیرہ سامنے نہ آتا تو حضرت حسین علیہ السلام کی تحریک بلکل بے جواز ثابت ہو کہ یار ایک برا آدمی بیٹھ گیا پھر کیا اگر سسٹم ٹھیک چر رہا ہے تو شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے اس سے کیا کیا مزا جاتی یہ اس کا ذاتی فیل نہیں میں نے جو خطبات دی اور جو تاریخ کنگالی اور میں علا وضل بصیرت کہتا ہوں کہ یزید جو ہے یہ ایسے یہ جیسے خیاد حسن نظامی میں روم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کہتے کیا ہیں اور ان چیزوں کو بیان کرنے سے اتنا پتہ چل گیا کہ معاویہ ہو اور اس کی مضمت کی جائے تو یہاں سے قانون مل جاتا ہے کیونکہ معاویہ کی مضمت کیوں ہو رہی ہے کیونکہ وہ اہلِ بیعت کے مقابلے میں کھڑا ہوا پس یہاں سے قانون ملتا ہے کہ جو بھی اہلِ بیعت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا اس کے جرائم کو بیان کیا جا سکتا ہے اس کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا جا سکتا ہے اب ظاہر ہے کہ جو اس کے جرائم جیسے ہیں اس کا ویسا ہی حال ہوگا قیامت کے دن اس کے لیے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ خداون تبارک و تعالی ان مجرموں کو جنت میں جگہ دے اب یہ کیسے ممکن ہے ایک عام انسان ایک عام انسان کو قتل کر دے وہ تو جائے جہنم میں لیکن ایک ایسا آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس کا ایمان تو زیادہ اچھا ہونا چاہیے وہ ہزاروں لاکھوں افراد کو مار دے اہلِ بیعت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے انہیں جیلوں میں ڈالے انہیں قتل کرے انہیں گالیاں دلوائے اور اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کچھ نہیں کہے گا ایسا کیوں ہے جب انبیاء کی اولاد کو خداون تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا اور اگر انبیاء علیہ وسلم سے ترکے اولا ہو جائے تو ان کو بھی نتیجہ دیکھنا ہوتا ہے تو پھر یہ باقی افراد کی کیا بات ہے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل اسلام اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کی اطاعت ہی اسلام واقعی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے گئے تھے ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین